نمشکار تو آج آخر کر اتنے مہینوں کی جد و جہد کے بعد ڈلی کو میئر محل گیا راج بھائی اس کے بارے ہمیں کیا بچار شاندنو بھائی جیسے ہم نے پہلے بات کیے تھی کہ چنے گئے پارشدوں نے میئر چناؤں کے لیے ایک دوسروں پر حملے بھی کیے تھے جی بلکل اور جیکھ میڈی ہو گئے تھے جی اور ڈراما اتنا رہا کہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا رہا ہے لیکن خوشی کی بات ہے پہلے ڈلی ویدھان سبا میں بیٹھے ہوئے لوگ الجام لگاتے تھے کہ نگم کے لوگ کارے نہیں کر رہے ہیں ڈلی کے کارےوں میں بادھا پہنچا رہے ہیں ڈلی کی ترقی کو روک رہے ہیں لیکن اب وقت بتائے گا اور کہہ یہ تھوڑے سمیے کے بعد ڈلی کے لوگ کو پتہ لگ جائے گا نگم بھی اب عام آدمی پاٹی کی ہے اور ویدھان سبا بھی عام آدمی پاٹی کی ہے دیکھنے والی چیز ہوگی کیا ڈلی کا وکاس ڈبل انجن سرکار کی طرح ہوگا کیونکہ اب تو سرکار کے پاس بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں بلکل راج بھائی تو ویدھان سبا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم سی ڈی پہ بھی ایک ہی پارٹی کا راج ہے اب بہانے ختم ہو گئے ہیں ڈلی کی بہت ساری سرکوں کا بہت برا حال ہے یہ دیکھا ہی ہے ہم نے جی ایڈ میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے بلکل راج بھائی اور یہ ہمارا کچھ کا ایکسپریرنس ہے امید کرتے ہیں کہ ڈلی کا وکاس اچھے طریقے سے کریں گے اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا بلکل راج بھائی آپ امید کرتے ہیں کہ ڈلی ویدان سبا ہمیں ویٹھ ہوئے لوگ اب اپنی یوجناوں کو گراؤن لیول تک ایمپلیمنٹ کر پائیں گے کیونکہ اب امسی ڈی بھی ان کی ہو گئی ہے شانتلو بھائی آپ نے تو کہا کہ اب سکیمز گراؤن لیول پہ لاؤو ہو جائے گی لیکن ویدان سبا میں بیٹھے ہوئے صدد سے اب پولیس کا بہانہ اور کہ لوگ خاکی وردی کا بہانہ نہ بنائے کہ پولیس ان کو اپنا کارے نہیں کرنے دے رہی ہے ویورز آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دنیوار